السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہر ویڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان اکراریاز اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے پسند دیدہ تجزیہ نگار مزمل صاحب السلام علیکم سر ویلکم ٹو دا شو کیا حال ہے آپ کے بلکل ٹھیک ویلکم اسلام آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں سر لیکن ایک دیوزیل ملکی حالات ٹھیک نہیں لگ رہے سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم کے دورہ کراچی کو لے کر جہاں پر عارف حبیب نے کہا ہے کہ ڈیالا جیل والوں سے ہاتھ ملانے نہ چاہیے دا صرف اُس سے بلکہ بھارت سے بھی ہاتھ ملانا چاہیے تو یہ تاجر برادری کیا چاہ رہی ہے کیا سٹانس ہیں کاندر کی بات کیا ہے یہ عارف حبیب صاحب نے یہ بھارت سے ہاتھ ملانے کی بات عمران خان کو کیوں نہیں کہی کبھی جب انہوں نے ٹریڈ بند کی تھی یہ عارف حبیب صاحب نے کبھی عمران خان کو تو نہیں کہا کہ کورٹ لکپت جیل میں شباز شریف قید ہے جا کے اُس سے ہاتھ ملا لیں تین سو ستائیس دن شباز شریف جو ہے بلکہ شباز شریف تو عمران خان کے دور میں زیادہ وقت کورٹ لکپت جیل میں قید رہے کبھی عارف حبیب صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ ملک نہیں چل رہا آپ جا کے کورٹ لکپت جیل میں شباز شریف سے ہاتھ ملا لیں نواز شریف سے ہاتھ ملا لیں آپ دیکھیں ملک میں سیاسی جماعتوں سے نہ لڑیں یہ مشورے ان لوگوں نے کبھی عمران خان کو نہیں دیئے اس کے آگے تو موں میں کوئی گو ڈال کے بیٹھے رہتے تھے کہ سر بلکل ٹھیک ہے آپ کیا بات ہے کیا کمال کر رہے ہیں یہ مشورے سارے شباز شریف کے لیے ہیں کہ اڈیالا چلا جائے اڈیالا والے کے لیے تو کوئی مشورہ نہیں ہے کہ ملک میں سکون آنے دے ملک کو چلنے دے ملک کے حالات میں اس وقت جو ہے اتجاجی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے معیشت خراب ہے آپ ملک کی سیاسی جماعتوں سے بات کریں یہ مشورہ کوئی وہ اڈیالا والے کو تو نہیں دیتے ہیں جب وہ اڈیالا والا وزیراعظم تھا اور جب شباز شریف فلور آف دی آوس پر ساری دھاندلی کے باوجود کہہ رہا تھا کہ مساق ملک کر لیں اس وقت تو عرف عبیب صاحب نے عمران خان کو نہیں کہا کہ شباز شریف مساق ملک کا آپ کو مشورہ ٹک دے رہا ہے آپ کر لیں تب تو جب انہوں نے کہا جی ہم ان کو ان کو طرف دیکھیں گے بھی نہیں یہ چور ہے تو تب تو عرف عبیب صاحب خاموش رہے یہ ساری مشورہ عمران خان کی سہولتکاری کے لیے کیوں ہیں عرف عبیب صاحب کے بتائیں نا یہ جو چند سنتکار جو ہیں تو یہ جو عمران خان کے ای ٹی ایمز رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کے دور میں کافی بنایا ہے یہ سٹاک ایکشین جب عمران خان کے دور میں ڈوب رہا تھا تب تو عرف عبیب صاحب نے کبھی نہیں عمران خان کو جا کے کہا کہ دیکھیں سٹاک ڈوب رہا ہے سٹاک گر گیا ہے آپ ملک میں محاضرائی ختم کریں جب ایک سون اتیس دن کا دھرنا تھا تب بھی نہیں عرف عبیب صاحب نے کہا کہ دیکھیں ملک مفلوج ہو گیا ہے عمران خان صاحب آپ ایک سون اتیس دھرنا ختم کر دیں کنٹینر اٹھا دیں آپ سپریم کورٹ پر گندی شلواریں نہ لٹکائیں تب تو یہ مشورے نہیں دیا تھے انہوں نے یہ مشورے سارے اڈیالا والے کو کبھی دیا انہوں نے کہ یہ کر لیں یہ مشورے شباز شریف کو ہی دیے جا سکتے ہیں یا آپ اڈیالا والے سے مفامت کر لیں اڈیالا والے کو واپس وزیر آدم بنا دیں تو اگر عرف عبیب صاحب کے کوئی ذاتی مفادات اڈیالا والے کے ساتھ ہے تو پورے ملک کو اس بھمر میں وہ کیوں تکھیلنا چاہتے ہیں اڈیالا والے کے اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو یہ تاجر کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں ہمیں سیاسی معاملات میں نہ الجھایا جائے پھر یہ سیاسی مشورے کیوں دیتے ہیں آپ بتائیں نہ کہ پھر یہ سیاسی مشورے کیوں دیتے ہیں کیا ہم آج عارف عبیب صاحب کو تحریک انصاف کا لوبیسٹ سمجھ لیں کہ وہ تحریک انصاف کے لیے لوبی کر رہے ہیں بلہ اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر بات تو یہ ہوتی کہ عارف عبیب صاحب جو ہے یہ مشورہ عاصم منیر صاحب کو دیتے کہ سر آپ نو مئی کو ختم کریں نو مئی کو ماف کریں اور کوئی بات نہیں آپ کے توٹ مانڈر کے گھر کو آگ لگی ہے جی ایسی کو پہ لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے شہدہ کی یاد گر ہے آپ دفعہ کریں آپ ڈیالا والے کو لائیں اور سر پر بٹھائیں کوئی بات نہیں فوج کو درگزر کرنا چاہیے فوج کے ساتھ نو مئی کو جو ہوا ہے شہباز شریف نے اس میں کیا کرنے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی شہباز شریف کو تو سب سے زیادہ عمران خان نے جیل میں رکھا آج عمران خان کو شہباز شریف نے جیل میں رکھا بہا وہ تو نگران دور کے وقت ہے جیل میں جو مقدمات ہیں وہ تو نگران دور میں بنی ہیں ان کی لڑائی فوج کے ساتھ ہے شہباز شریف نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں وہ تو معیشت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں بڑا افسوسناک ہے کہ انہوں نے ملک کی معیشت کے لیے جو بات چیت ہے اس کے لیے آج آرف حبیب صاحب نے اس کو تحریک انصاف کی لائپنگ کے لیے استعمال کیا ہے تو بہرحال افسوس ہی کیا جا سکتا ہے ٹریڈرز کو ان کاموں سے دور رہنا چاہیے آپ کو ملک کی معیشت پر بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے آرف حبیب صاحب کا سٹاک ایکشنج کا بزنس ہے سٹاک ایکشنج آج کل پوم پر ہے بہتر ہزار پر پہ پہنچ چکا ہے انہیں شہباز شریف کو دعات دینی چاہیے کہ شہباز شریف کی معاشی پالشیوں کی وجہ سے سٹاک بہتر ہزار پہ ہے ورنہ چھتیسز ہزار پہ عمران خان کے دور میں پہنچ گئی تھی تو اب وہ بہتر ہزار پہ ہے پھر جب عمران خان صاحب نے مہادرائی کی سیاست کی پی ڈی ایم کے دور میں دو لانگ مارچ کیے دو حکومتیں توڑی ملک میں مکمل مہادرائی کی اس کی وجہ سے بھی معیشہ ڈوب گئی کبھی عارف حبیب صاحب نے عمران خان کے بارے میں تو یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب اگر آپ کے خلافت میں اعتماد آگئی تھی تو آپ نے آئی ایم ایف سے مہادرائی کیوں توڑ دیا آپ جاتے جاتے پاکستان کا نقصان کیوں کر گئے اس آئی ایم ایف کے مہادرائی توڑنے سے پاکستان کی معیشہ جس خائی میں گری ابھی تک اس سے نکل نہیں سکی تو خان صاحب اگر آپ کے خلافت میں اعتماد آگئی تھی تو آپ کو آئی ایف کا موجودہ توڑنے کی کیا ضرورتی یہ سب باتیں بھی تو عارف عبیب صاحب کو کرنی تھے یہ سب باتیں تو وہ نہیں کرتے ہیں ان کا نرم گوشہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے قابل دید ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی مفامت کی پالسی کو وہ اڈیالہ کے قیدی کے لیے استعمال کر رہیں گے تو مجھے نہیں لگتا شہباز شریف کو اتنا ان کے سٹریپ میں آئے گا شہباز شریف کی مفامت پورے پاکستان کے لیے تو ہو سکتی ہے اڈیالہ کی قیدی کے لیے اب نہیں ہو سکتی وہ وقت چلا گیا ہے اور اب عارف عبیب صاحب اگر دیلیک انصاف کے مین سپوکسپن بننا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس کا کوئی چانس تھا سر ٹھیک ہو گیا آگے بڑھیں گے بات کریں گے ملیٹری کورٹس کو لے کر تو جسٹس ایس پواجہ کے وقیل نے بیلچ طلبہ دیا ہے آخر اتزاز احسن کیا گین کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ مجھے لگتا ہے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بینچ جو ہے وہ نو مئی کے ملزمان کے ملٹری ٹرائل کو جائز قرار دیتے گا ورنہ جواد ایس خاجہ صاحب نے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف پٹیشن کی ان کی پٹیشن پر ہی یہ بینچ بناوا تھا یہ بینچ کافی دیر سے ہیرنگ کر بھی رہا تھا اب جب یہ فیصلے کے قریب پہنچا تو جواد ایس خاجہ اور اتزاز احسن نے بینچ توڑوا دیا ہے اس کا مطلب ہے انہیں ڈر تھا کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ چلتا بھی رہے سیاسی مقاصد کے لیے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس سے ایک اچھی خاصی سیاست ہو رہی ہے اور تحریک انصاف کو ایک بیانیاں ملاوا ہے تو اس بیانیاں کو زندہ رکھنے کے لیے بینچ توڑوا دیا ہے اس بینچ ٹوٹنے کا جو قیدی ہیں ان کو تو فائدہ نہیں ہوا جو لوگ جیل میں ہیں ان کا تو نقصان نہیں ہوا ہے دیکھیں نا یہ فیض اللہ نیازی صاحب عدالت میں کہتے رہے کہ مجھے اس بینچ پر اعتماد ہے آپ اس بینچ کو کیس سننے دیں کیونکہ ان کا تو بیٹا فسا ہو ہے نا ان نے تو جواد اس خاجہ کا کون سا بیٹا فسا ہو ہے جو وہ بینچ نہ توڑاتا اگر اس کا بھی یہ فیض اللہ نیازی کی طرح بیٹا اندر ہوتا تو وہ کبھی بینچ نہ توڑاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا مستقبل تیہ ہو لیکن وہ تو تحریک انصاف کے بیانیے کے لیے یہ پوٹیشن کی ہوئی ہے تو بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے بینچ توڑانا بڑا ضروری تھا تاکہ اور تین چار بار چھے ماہ اس کے اوپر سیاست کرنے کو مل جائے نہ تحریک انصاف ان لوگوں کو شروعوانے میں انٹرسٹڈ ہے نہ تحریک انصاف ان کے ساتھ کچھ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے ایک بیانیے کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں اس لیے بینچ توڑایا گیا ٹھیک ہو گیا آگے بڑھیں گے بات کریں گے مریم اورنگزید کو لے کر تو مریم اورنگزید کو لے کر ایک مناصم کمپینر ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے تو ایک کیا معاملہ ہے اس کمپینر کے کیا مقاصد حاصلوں کے مخالفین کو اور اس میں کتنی درستگی ہے بتائیے گا مریم اورنگزید پہلی دفعہ جب وزیر بنی تو وہ بنی جب پرویز رشید صاحب سے وزارت اطلاعات لی گئی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے دوہزار پندرہ میں سولہ میں تو اس وقت ان کو وزیر مملکت اطلاعات کا بنایا گیا اور پوری انفرمیشن منسٹریو نے دی گئی اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور آ گیا دوہزار اٹھارہ میں ایک آدھ بار مریم اورنگزید کے خلاف اسی طرح سٹوری چھپی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ میں نے اگر ایک روپے کی بھی کرپشن کیو مجھے گرفتار کر لیں اس اخبار نے معذرت کی آج تک آج تک مریم اورنگزید پر ایک روپے کی کرپشن کا الزام عمران خان کے دور میں نہیں لگ سکتا عمران خان کے دور میں مریم اورنگزید نے ڈٹ کر آپوزیشن کی سیاست کی وہ روز پی ٹی آئی کو چیلنج کرتی تھی ان کا دامن صاف تھا ان کے اوپر ایک روپے کی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے کوئی انہوں نے آج تک مالی فائدہ نہیں لیا ہے کوئی مرات نہیں لیا ہے کوئی پلات نہیں لیا ہے کوئی ان کے اوپر کوئی الزام آج تک نہیں ہے وہ پی ایم ایل این کی موسٹ کلین فیس ہے اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وہ دوبارہ وزیر اطلاعات بن گئی سولہ مہینے وزیر اطلاعات رہی ہیں اور اس کے بعد بھی آج تک ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے کبھی ان کے حوالے سے کسی نے نہیں کہا آپ ان کو ناجائز کام کریں وہ فوراں انکار کر دیتی ہیں تعلق کا بلکل خیال نہیں کرتی ہیں اور میرٹ پر کام کرتی ہیں ان کی بیسک ریپوٹیشن ہی یہ ہے کہ وہ میرٹ پر کام کرتی ہیں میں بتاتا ہوں پنجاب گورنمنٹ میں وہ آگئی ہیں سینئر منسٹر کی پوزیشن میں ہیں مریم نواز ان پر بہت اعتماد کرتی ہیں اور اس حقوق وہ پنجاب میں سینئر موسٹ منسٹر ہیں میرے خیال میں اس میں ایک تو جیلسی بھی ہے لوگ ان سے حسد بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ ان کی گروہت کو دیکھ کر ان کی پلٹیکل گروہت کو دیکھ کر دوسرا کچھ محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں جو اب ان کے خلاف سکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پنجاب میں روایت موجود ہے اس طرح ایک دوسرے کی ٹانک انچنے کی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں مریم مہورک جیب تو پنجاب میں انفرمیشن انسٹر نہیں ہے وہ تو ایجنسیوں کو استیارات جاری نہیں کرتی ہیں وہ تو پی اینڈی کی پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ کی ہیں انوائرمنٹ ہے فورسٹ ہے وہ تو زو کا افتتا کرتی ہیں وہ تو وائل لائف کے بارے میں بات کرتی ہیں انفرمیشن کی منسٹر تو عزمہ بخاری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے سٹوری کی ہے کیا اس کو یہ بات پتا ہے کہ مریم مہورک جیب پنجاب کی انفرمیشن انسٹر نہیں ہے اور ڈی جی پی آر اور سیکٹری انفرمیشن کا محکمہ وہ نہیں دیکھتی ہیں وہ عزمہ بخاری دیکھتی ہیں اور عزمہ بخاری کا ڈسپلن ہے سارا وہاں مریم مہورک جیب کے پاس یہ محکمہ نہیں ہے لہذا جس نے سٹوری کی ہے وہ شاید یہ بات بھول گیا ہے وہ یہی سمجھا ہے کہ مریم مہورک جیب آج بھی انفرمیشن انسٹر ہے حکوم پنجاب گورنمنٹ نے سیکٹری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر کا تبادلہ کر دیا اچھا بھی دس سیکٹریز اور بھی تبدیل کیے ہیں جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے ایک تو کام مریم نواز نے آکے اچھا کیا کہ اس نے کٹھے تبادلے نہیں کیا ورنہ جب حکومت بنتی ہے تو ایک دم سب کو بدل دیا جاتا ہے اس کو اٹھا کے ادھر پھنگ دیا اس کو اٹھا کے ادھر پھنگ دیا مریم نواز نے کہا کہ میں کٹھے تبادلے نہیں کروں گی اور چیزوں کو سموتھ لے کے چلیں گے جیسے جیسے ضرورت ہوگی ویسے ویسے تبادلہ کریں گے اب مختلف محکموں کے سیکٹری چینج ہوئے ہیں اب سیکٹری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر چینج ہو گئے ہیں اور جنہوں نے سٹوری بنائی ہے انہوں نے اصل میں سیکٹری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر کے تبادلے کے گرد یہ سٹوری نگے بان کیمپین کو اس سے جوڑنے کی کوشش کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ مریم مورنگ دے وزیر اطلاعات نہیں ہے آپ کسی بھی طرح نگے بان کیمپین میں ان کا نہ کوئی دسخط ہے نہ انہوں نے کسی جنسی کو کام دینے پر دسخط کی ہیں آپ ان کے خلاف کیا ثبوت لاسکتے ہیں کیسے ملائن کر سکتے ہیں ان کا یہ رول ہی نہیں ہے اور جس آر او کی بات کی جاری ہے ریلیز آرٹر کی وہ ریلیز آرٹر تو تیرہ مارچ کو جاری ہوا ہے جو سیکٹری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر اب تبدیل ہوئے ہیں انہوں نے اس آر او پر دسخط کیے ہوئے ہیں اور ان کے دور میں یہ آر او جاری ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے اس آر او کی کوئی مخالفت نہیں کی اصل تنادہ کیا ہے یہ ایجنسیوں کی آپس میں لڑائی ہے عید جو پچھلی عید گزری ہے عید پر 50 ملین کا بزنس ایک ایجنسی کو سیکٹری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر نے ایک خاص ایجنسی کو جاری کر دیا حکومت کی اپروول کے بغیر حکومت نے اگلے دن استحار دیکھے کہ 50 ملین کے استحارے ایک ایجنسی نے جاری کر دی ہیں جس کی کئی اپروول نہیں ہے سیکٹری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر نے خود ہی ملی بغت سے ایک ایجنسی کو 50 ملین کے ایجنسی جاری کر دی ہیں میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں ایک خاص ایجنسی کو جس کی کوئی اپروول نہیں جس کے اوپر انکوائری شروع ہوئی اور انہوں نے پھر حکومت نے کہا کہ ایک دن میں دو ملین سے زیادہ کسی ایجنسی کو بزنس نہ دیا جائے آپ ففٹی ملین کا بزنس ایک ہی دن میں جاری کر دیتے ہیں یہ لوٹ کا مال ہے سیکٹری صاحب کو کہا گیا پر سیکٹر صاحب ایجنسی پر کافی میر بانتے پھر حکومت نے کہا کہ بیس لاکھ سے زیادہ نہ ہو تو اس کی بھی وائلیشن کی گئی اور اسی ایجنسی کو زیادہ کا آرو دیا گیا تو یہ ایک ایجنسی کے خلاف جب تحقیقات شروع ہوئیں کہ سیکٹری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر ان کو بزنس زیادہ کیوں دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں جب ان کا تبادلہ ہوا تو یہ کاؤنٹر نیرٹیب بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ ایجنسی باچ جائے جس کو آپ نے عید پر ففٹی ملین جاری کیا ہے حکومت کی اپرویول کے بغیر اور اس کے علاوہ بغیر تو لہذا ایک ایجنسی کو بچانے کے لیے دوسری ایجنسی کو ملائن کرنے کے لیے بیج میں مریم اورنگ دیب کو رگڑ دیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ دو ایجنسیوں کی لڑائی جلاتے ہیں دو ایجنسیوں میں بزنس کی لڑائی ہے تو وہ خبر نہ بنتی خبر بنی بیج میں مریم اورنگ دیب کا نام ڈال گیا ان کے مطلب سینئر منسٹر ہے نام ڈالیں گے خبر فلیش ہو جائے گی سب کریں گے اور پھر پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرالز نے اس کو اٹھا لیا حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے مریم اورنگ دیب کا پورٹفولیو کیا ہے یہ ایجنسیوں کی لڑائی ہے کس ایجنسی کو یہ آرو کپ کا ہے آپ جس سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں اس کے دسخط اس حاروں پہ کیا موجود ہیں پی آئی ٹی پی نے کیا اس آرو کو ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ بغیر آرو کے بزنس چل گیا ہے یہ معاملہ ہے کہ آپ نے آرو جاری کیا ہے آرو پہ آپ کے دسخط ہیں وہ آرو ویلیڈیٹ ہوا ہے پی آئی ٹی پی نے اس آرو کی سیٹیفیکیشن کی ہے اس کے بعد تمام کاغذات پورے ہونے کے بعد بزنس چلائے لیکن پھر بھی مریم اورنگ دیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ملہ اگر یہ بزنس ٹھیک چلائے تب بھی مریم اورنگ دیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بزنس غلط چلائے تب بھی مریم اورنگ دیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دونوں صورتوں میں کیونکہ ان کا پورٹفولیو ہی نہیں ہے اس میں بخاری کا اس سے تعلق ہے اور یہ ایک ایجنسی کو ابلائیز کرنے کی اور دوسری ایجنسی کی اس میں لڑائی کی بات ہے یہ ضرور تیاؤنا چیئے کہ عید پرکس ایک ایجنسی کو حکومت کی اپرویول کے بغیر بزنس ملا تھا یہ حکومت کا حق ہے اور اگر سیکٹری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر نے حکومت کی اپرویول کے بغیر کسی جنسی کو کاروبار دیا ہے تو میرے خال میں حکومت کو اس کی تحقیقات کرنے کا پورا حق ہے بہرحال اس حکومت میں پھر مریم اورنگ دیب شامل نہیں ہے وہ عزمہ بخاری ہے یا چیف نشتر ہیں لیکن چونکہ تڑکہ لگانا تھا خبر میں تو مریم اورنگ دیب کا نام ڈال دیا گیا ہمارے صافیوں کو تڑکہ بہت پسند ہے اس سے زیادہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تو ناظرین نیتی آج کے اندر کی باتیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ پی گھوان